سر میں گیارہ پوائنٹ آپ کے سامنے رکھوں گا جس جو میں بتانے کوشش کروں گا کہ کیوں ہم اس تحریک عدم اعتماد کی تائید میں اور موڈی حکومت کی مخالفت میں کھڑے ہیں سر حالیہ دنوں میں ہمارے ملک میں ٹرین میں ایک وردی پوش دہشت گرد نے اپنے سینئر مینہ صاحب کا ختل کرنے کے بعد ٹرین کے کمپارٹمنٹ میں جا جا کر نام پوچھ کر چہرے پر داڑی دیکھ کر کپڑے دیکھ کر ان کو ختل کر دیا اور اس کے بعد اس نے کہا کہ اس دیش میں رہنا ہے تو موڈی کو اوڈ دینا پڑے گا میں حکومت سے جاننا چاہوں گا کہ کیا یہ اکسرتی طبخے کی ایکسٹریمیزم اور ریڈکالیزیشن کی بہترین مثال نہیں ہے اور اگر ہے تو پھر حکومت اس پر کیا کرے گی سر ہمارے آئین میں سمیدھان میں لیبرٹی آف کانشنس کو لکھا گیا تمہید میں یعنی ضمیر کی آزادی کا ذکر کیا گیا ہے میں حکومت سے اور خاص طور سے وزیراعظم سے جاننا چاہتا ہوں کہ کہا گیا اس حکومت کا ضمیر کانشنس جس کو انگریزی میں کہتے ہیں جب نو میں سارے سات سو عمارتوں کو بغیر ڈیو پروسس فالو کیے ان کے عمارتوں کو منظم کر دیا گیا اور اس لیے کہ وہ مسلمان تھے پورے کے پورے لیگل تھے اس لیے پنجاب کی ہریانک ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ ایتھنک کلینسنگ ہے اس کی ایک بہترین مثال ہے اس حکومت کی تیسری ہے کہ اس ملک میں ایک نفرت کا ماحول بلکہ ایک آتیش کو پیدا کر دیا گیا مسلمانوں کے خلاف نفرت کا ماحول یہ ان کا یہ نو سال کا ان کا یہ کارنامہ ہے تیسرا سر منیپور کے تعلق سے کل بڑا لمبا جواب وزیر داخلہ نے دیا سر آسام رائیفل کے اوپر کیز بک ہو جاتا ہے فائر ہو جاتا ہے کیا ہو رہا ہے وہاں پر کہا گئے آپ کا کانشنس کہا گئے آپ کا ضمیر جب وہاں کی مہلاؤں کی اسمت ریزی کی جا رہی ہے اور آپ مکہ منتری کو نہیں ہٹانا چاہتے اس لیے کیونکہ وہ کوپریٹ کر رہا ہے سر میں ہریانہ اور منیپور کے وزیرالہ کے لئے کسی شاعر نے اچھا کہا تھا کہ کرسی ہے تمہارا جنازہ تو نہیں کچھ کر نہیں سکتے تو تر کیوں نہیں جاتے آخر کہا گیا ان تابوتوں میں کھو گیا کہ آپ کا کانشنس آپ کا ضمیر جہاں پر پچاس ہزار لوگ بے گر ہو گئے انہیں چھے لاکھ ہتیاروں کو لوٹا جا رہا ہے آخر کونسا آپ انچاز وہاں پر ہیں سر پانچ با چوتہ پوائنٹ ہجاب ہجاب کو ایک مسئلہ بنا دیا گیا اور مسلم بچوں کو تعلیم سے محروم کر دیا گیا کیا یہ آپ کا لیبرٹی آف کانشنس ہے کہاں گے آپ کا ضمیر سر ابھی آپ نے فیننس منسر صحابہ نے کہا یہاں پر ڈی ایم کے کے محترمہ کنی موزی نے مہابارہ ترکے دروپتی کا ذکر کیا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں بلقز بانو اس دیش کی بیٹی ہے یا نہیں جس بلقز بانو کو لوگوں نے گیارہ لوگوں نے ریپ کیا پرگننٹ تھی اس کی ماں کا ریپ کیا اس کی بیٹی کو ختل کر دیا اس کی ماں کا ختل کر دیا آپ نے خاتلوں کو رہا کر دیا یہ آپ کا کانشنس ہے یہ آپ کا کانشنس ہے آپ تو میجوریٹیرن پولٹکس کو فروغ دے رہے ہیں سر چھوٹا آٹھ چائنہ کے اوپر کوئی نہیں بولتے ہیں پدان منطری موڈی نے اس وقت دوہزار تیرہ میں جب پدان منطری نہیں تھے کہا تھا کہ سمسیہ بارڈر پر نہیں ڈلی میں ہیں اگر ہم اپنی زمین پر ہیں تو ڈس انگیجمنٹ کیوں کر رہے ہیں کیا آج چین ہماری زمین پر نہیں بیٹھا ہے کیا آج چین سے آپ بات چیت کر رہے ہیں آپ ڈس انگیجمنٹ کر دیئے بتائیے ڈی اسکیلیشن ڈی انڈکشن کب ہوگا میں آپ کے ذریعے اس حکومت کو بتا رہا ہوں کہ اگر پدان منطری نے احمد آباد میں چی جنگ پنگ کو بلا کر جھولا جھولایا تھا کیا ہوا کیا نتیجہ نکلا اس کا چین نہ ہی دکھایا کیا نتیجہ نکلا سر اس لیے چین پر بولیے چین کو کھار کر پھیکئے سر اور ایک پوائنٹ جس پر میں مخالف تائید میں کھڑا ہوں ہائی انفلیشن ہے اس ملک میں ہائی انیمپلائیمنٹ ہے سٹیگنیٹنگ کنزمشن ہے اس کی وجہ سے مہیلاؤں میں ہائی انیمیا لیڈ کر رہا ہے یہ حکومت اس کی ذمہ دار ہے سر کلبوشن جادو کہاں ہیں پاکستان میں بیٹھا ہے آپ کیوں نہیں لے کے آتے آپ وشوہ گروہ وشوہ گروہ کہتے ہیں کلبوشن جادو کو بھول گئے آپ خطر میں آٹھ نیوی آفیسر ایک سال سے جہل میں ہیں آپ نہیں لاسکے ان کو سر اور ایک چیز نائنٹی نائنٹی ون کا پلیس اوورشپ ٹاک اس آئیوان میں پاس کیا گیا تھا کہ تاریخ کے زخموں کو نہیں کھرے دا جائے گا آپ خرود رہے ہیں ان کو میں آپ کو انتبا دے رہا ہوں وان کر رہا ہوں اس ملک کو نووت کے دہے میں مت لے کر جائیے نائنٹی ون کا ایک سپریم کورٹ میں جواب دیجئے کہ آپ کی حکومت نائنٹی ون پلیس اوورشپ ٹاک کی خائم ہے اس پر خائم رہے گی یو سی سی سر یو سی سی کا فارمولا کیا ہے ایک ملک میں ایک مذہب ایک کلچر ایک زبان یہ تو ڈکٹیٹروں کا فارمولا ہے بھارت ایک گلدستہ ہے بھارت ایک مزائک ہے یہاں پر بے شمار زبانیں بے شمار مزائب بولے جاتے ہیں اور ہندو انڈی ویڈیڈ فیملی میں سر ہم کنکلوڈنگ آٹھ لاکھ پچھت آٹھ کور پچھت ہندو خاندانوں کو تینہ در آٹھ سو کورڈ ڈیکشن ملا اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے سر میں کنکلوڈ کرنے سے پہلے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ مائنورٹی ویل فیر کا بجٹ چالیس فیصد کم کر دیا گیا پڑو پردیش پری میٹری سکولیشپ کم کر دی گئی مولان آزاد فانڈیشن ختم کر دیا گیا فیلوشپ اور اس کی وجہ سے ایک لاکھ سی ازار مسلمان ہائر ایڈیوکیشن میں خائب ہو چکے ہیں سر میں اختتام میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پسماندہ مسلمان سے پتان منتوی کو بڑی محبت ہے یہ کون سے آپ کی محبت ہے پسماندہ جا آپ کا ایک مسلمان منسٹر نہیں ہے وہاں پر اخلاق سے لے کر پیلو خان سے لے کر افان انساری سے لے کر لخمان انساری مابلن چنگ پورے پسماندہ مسلمان کی ہوتی ہے پورلوم بند ہے انساریوں کے خوریش برادی کا کاروبار بند کیا جاتا ہے سویکر سر میں کنکلوڈن میں ابھی کل ہمارے او منسٹر نے کہا تھا اگر ان کو معلوم ہو جائے کہ کوٹ انڈیا کا نعرہ ایک مسلمان نے دیا تھا تو وہ بھی نہیں بولیں گے وہ نہیں معلوم تھا ان کو میں کنکلوڈ کر رہا ہوں اس کا نام یوسف مہر علی تھا سر یوسف مہر علی نے کوٹ انڈیا کا نعرہ بنایا جس کو مہاتمہ گانی نے سارے دیش میں ایک پیغام کیا میں کنکلوڈ کر رہا ہوں سر اس دیش میں اگر آج کوٹ انڈیا کرنا ہے تو کہنا پڑے گا چائنہ کوٹ انڈیا جو گاؤ رکشک ہے جس کا نام مونو ہے وہ آپ کے لئے مونو ڈارلنگ بن گیا ہے اس کو کہیے کوٹ انڈیا سر جو لوگ تشتی کرن کی راجنی تھی آپ کر رہے ہیں آپ ہندو اکثری تھی لوگوں میں ہتیار گاٹ رہے ہیں یہ آپ دیش کے لئے خطرہ پیدا کر رہے ہیں سرام کنکلوڈنگ اسی لئے ہم آپ سے اپیر کر رہے ہیں کہ حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ آپ جو سیاست کر رہے ہیں اس سے نقصان دیش کو ہوگا پردان منطری جب کھڑے ہو کر جواب دیں گے ہم ان سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کیا دیش باہ ہے یا ہندو طبا گول والکر کی آجلو جی بڑھئے میں اس تحریک ادم اعتماد کی تائید میں کھڑا ہوں اور حکومت کی مخالفت میں سر آخر ایک ایک آدھا منٹ سر سر دو لوگ دو محاضر اس ملک میں ایک چوکی دار ہے ایک دکاندار ایک چوکی دار ایک دکاندار ہے جب ظلم ہم پہ ہوتا کوئی مو نہیں کھولتے یو اے پی اے کا خانون امیر چھا نے رایا ان دکانداروں نے تائید کی آج اس یو اے پی اے کا خانون نے تیریسی سال کا بڑھا سپر ختم کرو سپر نے انہیں کیسے مر گیا آخر کب تک دکاندار اور چوکی دار ہماری لاشوں پر سیاست سر ہم کنکلڈنگ کب تک سیاست کریں گے اگر آپ ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے تو آپ کی دکانداری نہیں چلے گی چوکی دار کو پتھیں گے چوکی دار کو پتھیں گے